اسلام علیکم ناظرین کہ ہمیں کومنٹسکائی گارڈن میں ہم لوگ یا ابھی جو اس ٹائم ایک ویب بنی ہے تو کیوں انویسمنٹ لوگ کر رہے ہیں اور کیوں کرنی چاہیے تو آج ہم انشاءاللہ چار مین پوائنٹ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے جس کو سننے کے بعد آپ خود بھی فیصلہ کریں گے کہ آپ کو بھی اس میں انویسمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے ہمارے جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا الحمدللہ بہت سارے دوستوں نے ہمارے ساتھ انویسمنٹ کی میں ان کا شکر گ ہوں اور انشاءاللہ ہم ان کو اسی طرح اپنی سرفسز پروائیڈ کرتے رہیں گے اس پروجیکٹ میں جو بھی ڈیویلمنٹ آتی رہیں گی یا اس سوسائٹی کے حوالے سے ان کی جو بھی ہم نے بکنگ کی بکنگ کے بعد ان کی بیلٹنگ ہے بیلٹنگ کے بعد ان کے پلوڈ نمبر ہے چیزیں ہیں انشاءاللہ ہم گھر بنانے تاکہ انشاءاللہ جو بھی سرفسز ہوں گی ہم انشاءاللہ وہ پاکستان میں ہیں اوورسیز میں ہیں ہماری سرفسز انشاءاللہ ہماری ٹیمیں جو ہے وہ اسی طرح ان کو انشاءاللہ جو ہے وہ سرفسز دیتی رہیں گے ہمارا مین مقصد جو ہے وہ بہترین سرفسز پروائیڈ کرنا ہے اور انشاءاللہ سٹیٹ ون سکی سکس جو ہے وہ ریل سٹیٹ میں ایک انشاءاللہ برینڈ کے نام پہ ابر رہا ہے اور انشاءاللہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی سرفسز لوگوں کو بروقت اور انشاءاللہ بہترین سرفسز جو ہے وہ پروائیڈ کر رہا ہے تو آج ہم آپ کو سکائی گارڈن میں چار ریزنز جو ہے وہ بتائیں گے کہ آپ نے انویسمنٹ اس میں کیوں کرنی ہے اور جن لوگوں نے کی ہوئی ہے انشاءاللہ ان کو بھی اس کا فائدہ ہوگا اور جو نئے کرنے والے ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا نمبر ون پہ اگر ہم کومنٹ سکائی گارڈن کی لوکیشن کے حوالے سے بات کریں تو کومنٹ سکائی گارڈن جو ہے وہ پرائم لوکیشن کے اوپر موجود ہے مری ایکسپریس وے کے اوپر مین مری ایکسپریس وے جو موٹر وے ہے اس کے اوپر موجود ہے بہت کم ایسے پروجیکٹ ہوتے ہیں آپ اسلامباد موٹر وے دیکھ لیں پشاور موٹر وے دیکھ لیں یا جتنی بڑی موٹر وے سے دیکھ لیں آپ کو کوئی ایسا بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ موٹر وے کے سنگم کے اوپر موٹروے سے انٹرچینج تو ضرور مل جاتے ہیں انٹرچینج ملے گا اور اس کا ابھی ریسنلی جیسے اسلامباد میں ایک سوسائٹی کو جسٹ انٹرچینج کی خبر آئی ہے تو اس میں چالیس پچاس لاکھ رپیہ جو ہے وہ پرائیسز جو ہے وہ کمرشلز کے اوپر اسی طرح دس پندرہ لاکھ رپیہ جو ہے وہ ریزیڈنشل پلوٹس کے اوپر جو ہے وہ بڑھ گئی تو کومنٹ سکائی گارڈن کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ موٹروے کے سنگم کے اوپر ہے اور این ایچ اے کی طرف سے اپرووڈ اس کا جو ہے وہ وہاں پہ انٹرچینج ہے مطلب آپ موٹروے سے جیسے آپ ٹرن لیتے ہیں تو آپ جو ہے وہ کومنٹ سکائی گارڈن جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کومنٹ سکائی گارڈن کے بریچ کے اوپر آپ انٹر ہو جاتے ہیں اس کی انٹرس میں چلے جاتے ہیں یہ ایک مین ایکسیس ہے جو آپ کو موٹروے سے ایکسیس ہے اور دوسری ایکسیس اس کی جو ہے وہ بھی موٹروے سے ہی اس کی بیک سائیڈ سے ہے وہ انگوری روڈ ہے اور انگوری روڈ سے اس کی ایکسیس ہے آپ اسلامباد میں راولپنڈی سے آئیں آپ جیٹی روڈ لاہور کی طرف سے آتے ہیں آپ بھارہ کو آپ موٹروے کے اوپر آتے ہیں اور ایون اسی طرح مظفرہ باد مری ادھر موٹروے سے آپ آتے ہیں ڈریکٹ آپ کنک کرتے ہیں اور تیسری بڑی جو اس کی اپروچ ایک وہ ایکسیس ہوتی ہے جو موجود ہوتی ہے موقع پر یہ وہ ایکسیس ہے انٹرچینج کی موٹروے کے انٹرچینج کی جو ابھی بلکل موجود ہے وہاں پر اگر وہاں پر ایک بڑی سوسائٹی ہے بڑا نام ہے بہریہ گولف سٹی کا آپ اس کو دیکھیں گے اس کا انٹرچینج سے ڈیفرنس اور اس کے انٹرچینج کے ڈیفرنس کا بھی فرق ہے ناظرین کی ہم پریزنٹ ایکسیس کی بات کر رہے تھے اور دوسرا ہوتا ہے پرپوسٹ اور وہ بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ جیسے رنگ روڈ اسلامباد ٹوینڈ سیٹی جو رنگ روڈ ہے وہ رواتی چوب سے سٹارڈ ہوتا ہے ریڈیو سٹیشن جو اس کا فرسٹ انٹرچینج ہے وہاں سے چک بیلی چک بیلی سے پھر اس کا خسالہ پھر اس کے بعد میرہ پھر اس کے بعد کھلیاں سے گھومتا ہوا پر سی پیک روٹ کو ٹچ کر کے تو یہ مارگلہ روڈ سے آرہا ہے اور جو مارگلہ روڈ سے اینڈ ہوتا ہے وہ آکے بارہ کو کراس کر کے اسی جو مری ایکسپریس ریئے اس کو لنک آرہا ہے تو یہ بڑی خوبصورت پرپوسٹ روڈ ہے جو فیوچر میں آپ کہیں سے آپ کے پی سے آتے ہیں تو آپ دس سے پندرہ منٹ میں جیڈی روڈ سے یا مونٹروے سے آپ دائریکٹ مارگلہ روڈ سے مری ایکسپریس ریئے کے اوپر آجیں اسلامباد کے جو ریزیڈنٹ ہیں جو ایف سیکس ایف سیبن وہاں ان کے لیے پائنس سے ساتھ منٹ کی ڈرائیو ہوگی تو یہ ایک فیوچر کی پرپوسٹ روڈ ہے جس کا پروپر بجٹ ایلوکیشن ہو چکی ہے اور اس پہ کام سٹارٹ ہے وہاں پہ اس کا آرہاڈی جو زیرو پوائنٹ جہاں سے یہ سٹارٹ ہونا بارہ کو وہ پوائنٹ جو ہے وہ آرہاڈی ایلوکیٹ ہو کے اور اس کے اوپر کام سٹارٹ ہے یہ اس کی لوکیشن کے حوالے سے تھا سیکنڈ جو ہے ناظرین اس کی پرائیسز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں اس ہیریاز میں جو پرائیسز ہیں اس کے ساتھ جو ایڈجیسنٹ پروجیکٹ ہے وہاں پہ اس ٹائم جو ہے وہ دس ملہ کی جو پرائیس ہے وہ ڈیلڈ سے دو کروڑ پہ کی ہے جو کہ انڈر ڈیویلمنٹ پروجیکٹ ہے یہ نہیں ہے کہ جو ڈیویلپ وہاں پہ پروجیکٹ ہے ڈیویلپ وہاں پہ ویلاز بنے ہیں ڈیویلپ وہاں پہ گھر بن رہے ہیں اپارٹمنٹ بن رہے ہیں وہاں پہ انٹرنیشنل ہوتل سیون سٹار شیلٹن ہوتل ہے وہاں پہ یونیورسٹی بنی ہوئی ہے وہاں پہ بڑے ہوسپیٹلز بنے ہوئے ہیں سکورز ہیں یہ بلکہ ایڈجیسنٹ ہے میرے گولپ سٹی کی بات کر رہا ہوں تو وہاں پہ دس ملہ کا جو پلوٹ کی ہے جو انڈر ڈیویلمنٹ ہے وہ ڈیر سے دو کروڑ پہ ہے اور کنال کے پلوٹ کی پات کریں تو وہ چار ساڑھے چار پلوٹ بے کنال کے پلوٹ کی پرائس ہے اور اگر بلاز کی بات کریں وہاں پہ جو کنال کا ویلہ ہے وہ تیرہ کروڑ سے لے کے بیس کروڑ دکھ ہے اگر وہاں پہ ہم دس ملہ کے اللہ کی بات کریں تو وہ پانچ کروڑ سے لے کے آٹھ کروڑ کا اللہ ہے جو بنا ہوا جہاں پہ ریزڈنٹ لوکل ریزڈنٹ فورنل ریزڈنٹ اور آپ کے جو سلیبریٹیز ہیں وہی وہاں پہ ریزڈنٹ ہے وہاں کے تو یہ اس کی سلیبریٹی کی حوالی سے ہے چونکہ یہ خوبصورت پہاڑیوں کے دامن میں پہاڑوں کے اندر بڑی خوبصورت بیلی ہے جہاں پہ اسلامباد سے اگر ہم دیکھیں تو فائر ٹیمپریچر کا فرق ہے پانی وہاں پہ جو زیر زمین پانی ہے وہ بہت زبردست قسم کا پانی ہے اس کا ہم نے ٹیسٹنگ چونکہ کمپنی نے لاسٹ رویا تھا وہ پینے کے بھی قابل پانی ہے اس کے اگر منرلز کی بات کریں تو وہ نیسلے اور ان سب سے بہتر ہے وہاں پہ اگر جو بیسک انفرسٹرکچر ہوتا ہے جیسے گیس ہے جو مری کو پائپ لائن گیس جو جاری ہے وہ ہمارے کومنٹس کا اگر پروجیکٹ سے گزر کے جاری ہے جس کا آر اینی کمپنی نے نو سی لیا ہوا ہے الیکٹیسی وہاں پہ مجود ہے وہاں پہ ڈیم بیو ہے پہاڑیوں کے بیو ہے فیوچر میں وہاں پہ آپ کی جو ہے ٹوریزم ویلیز وہاں پہ بنے گی تو یہ اس کی ساری سرینی بھی ہے اور اس وقت جو پرائیس وہاں پہ مجود ہے وہ اگر ہم بات کریں تو تیس لاکھ کا کنارگا پرات دیا تھا تو ابھی پدرہ شنیس لاکھ جیسے میں نے بات کی تھی کہ پروفٹ ہے آیا ہے جب سے یہ ڈیویلیمنٹ اس کا ورک آرڈ ایشیو ہوا ہے تو یہ ایک بھی بڑی افورڈیبل پرائیس ہے اگر اسلامباد راول پینڈی میں جو کریم کریم چونکہ یہ زیرو پائنٹ سے اس کا ڈسٹنس دے سے سولہ کلومیٹر ہے اور اتنے ڈسٹنس سے اگر اسلامباد راول پینڈی میں جتنے بھی پروجیکٹس ہیں جو انڈر ڈیویلیمنٹ ہیں ان کی اگر پانچ ملے کی پرائیس دیکھیں تو وہ پچاس لاکھ سے پروس کرتی ہوئی ہے تو ابھی اتنی پرائیس میں یہاں پہ کنال کا پرانٹ مل جاتا ہے اور اسی جو باڈی ہے اس کا ڈیو سی ہے ہو گیا ہویا ہے اس کا ایلو پی آپروڈ ہے اور یہ فیتل گورنمنٹ ہاظر ان کے امریلیviolent کے نیچے یہ فیتل گورنمنٹ ہاظر ان کے امریلیلات کا پروجیکٹ بن گیا ہے تو فیتل گورنمنٹ ہاظر ان کے امریلیمنٹ ہاظر ان کے جتنے کی پروجیکٹس آئے ہیں پہلے جی تھرٹین ہے جی فورٹین ہے ایف فورٹین ہے یا بارہ کو جو گرین انکلیر وان ہے وہاں پہ اگر ہم بات کریں دیویلمنٹ سٹارٹ ہوئی ہے تو وہ اگر میں بارہ آپ اپنی ویڈیوز میں ذکر کیا ہے کہ کنال کے پروفٹ جو ہے وہ پروڑ سے زیادہ ہے تو یہ پرجیکٹ اس سے پرائم لوکیشن باقی چیزیں بہتر سرینیٹی بہتر اپروچ بہتر تو انشاءاللہ اس میں ابھی بڑا جمپ ہے بڑا خوشن ہے جو لوگ پانچ ملے کی پلاننگ کرتے ہیں اسلامباد رابرپنڈی میں ایون چھوٹے شہروں میں پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم چاریس پیانس لاکھ روپے کا پانچ ملے کا پلوٹ لے کے ہم اپنا گھر بنائیں گے ان کے لیے یہ نادر موقع ہے بہترین موقع ہے کہ آج وہ این او سی اپروفڈ پروجیکٹ جس کے اوپر ڈیویلمنٹ ورک سٹارٹ ہو گیا ہے جس کا لے اور پلان اپروپڈ ہے خوبصورت سرینٹی ہے پہاڑیوں کے اندر ہے بہترین ڈیو ہے بہترین اپروچ ہے بہترین وہاں پہ سرینٹی بہترین ساتھ میں بہریہ غورسٹی ہے بہریہ ہیلز ہے بہریہ فارمنگ ہے سارے بہریہ کے پروجیکٹس کے ساتھ اور اس کے علاوہ سٹائل آرنگی ایک سائٹ پہ سارا فوریسٹ ہے جو فور ایور گرین رہنا ہے تو لش گرین ایریا میں جو ہے وہ گر بنانے کا موقع ہے یہ تین چار پوائنس تھے مطلب این او سی اس کا روٹ ہے اور یہ ایف جی ایچھے ایک بڑی گورنمنٹ ڈانلس بارٹی ہے اس کا یہ پروجیکٹ ہے اور پرائیسز کے حوالے سے اگر دیکھیں تو پرائیسز کمپیریزن ابھی بہت آفوریبل پرائیس ہے جو ایک ترخواہ در طبقہ ہے یا جو مطلب جس کی تھوڑی سیونگ ہے بزنسمن کے لیے تو ہر جگہ پہ اپرچنیٹیز ہوتی ہیں وہ تو کروڑوں میں بھی لے سکتا ہے وہ تو کل کو جب یہ ڈیویلپ ہو جائے گا دو کروڑ کا تین کروڑ کا پرائن ہو جائے گا وہ تو تب بھی اس کو پرچیز کر سکے گا لیکن جو تنخواہ در طبقہ ہے جس کی تھوڑی سیونگ ہے وہ بھی اس پروجیکٹ میں ابھی انویسمنٹ کر سکتے ہیں اور اپنے ڈریم ہوم کا خواب جو ہے ڈریم ہوم جو ہے اس پروجیکٹ میں آپ کو ہر گزرتے دن کے ساتھ اس پروجیکٹ میں آپ کی جو انویسمنٹ ہے اس کی گروہ دیکھیں گے تو اس حوالے سے انشاءاللہ وہ آفیشل سیلز پارٹنر آپ کومیلٹ سٹی گارڈن الحمدللہ ہم ٹاپ سیلر ہیں کومیلٹ سٹی گارڈن کے اور ہم ان کے ساتھ نیسفر سے کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جو بھی ہمارے کلائنس ہیں جو بھی ہمارے انویسٹرز ہیں اگین میں یہ بات کروں گا کہ آج کل چونکہ سیئر پرچیز ہو رہی ہے کریڈنگ ہو رہی ہے تو وہ کالز آتی ہیں کہ یہ پچاس ہزار بیس ہزار دس ہزار ہمیں یہ وہاں سے سستہ یہ ہو رہا ہے ایسے ہو رہا ہے تو آپ بالکل چیزیں مارکیٹ سے لیں لیکن اس کے بعد آپ کا کوئی والی بارس نہیں ہوگا اتبارہ نہ وہ بندہ ملے گا آپ کو نہ وہ جو مارکیٹ میں آپ کو وہ کر گیا تو ہمیشہ چیز آپ انویسمنٹ جو بڑی انویسمنٹ آپ کی جس میں آپ گھر برانے کا سوچ رہے ہیں آپ اپنی انویسمنٹ کی گروہ سوچ رہے ہیں تو وہ ایک اچھے نام کے ساتھ جائیں ایک بات مات لوگوں کے ساتھ انویسمنٹ کریں جو کل کو آپ کی انویسمنٹ کے ساتھ کھڑے رہوں گے اور انشاءاللہ ہمارے ہم جتنے بھی پروجیکٹس میں کام کر رہے ہیں ہم بائی بیک کی گرنٹی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ انویسمنٹ کرتے ہیں تو آپ انویسمنٹ کریں آپ کو کہیں بھی آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یہ پروجیکٹ نقصان میں جا رہا ہے یا ایسے ہوتا ہے آپ ہم سے اپنی پرنسیپل امونٹ پلس آپ اپنا منافع جو ہے وہ ہم سے بلکل ہم ان کو دیتے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ انشاءاللہ اسی اعتماد پر ساتھ اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جائیں ان پروجیکٹس میں جہاں پر ہمیں پتا ہے کہ انشاءاللہ آپ کی انویسمنٹ کی گروہ ہوگی بہتر گروہ ہوگی تو اسی حوالے سے آپ کو کسی قسم کی کوئری چاہیے آپ ہمارے ورس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو رسپونڈ کریں گے بہت شکریہ تینکیو ویلی مچ